السلام علیکم ایوریون کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کیا سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو جی آج کے جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے بی بی اسنشلز کے بارے میں کون کون سے میں پروڈکٹ یوز کرتی ہوں اپنے بی بی کے لئے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو بیسیکلی میں نیکس ٹون کی پروڈکٹس یوز کر رہی ہوں اس کا آپ کے ساتھ ریویو کرتی ہوں کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی آپ کو لینی چاہیے اور کون سی چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں اور بیسیک چیزیں کون سی ہیں یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو جی سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یہ نیکس ٹون کا دو سابون ہوتا ہے یہ بچوں کی سکین پر بہت سوفت ہوتا ہے اس کی سب سے پہلے میں آپ کو پیکنگ دکھا رہی ہوں یہاں پہ تو اس طرح کا یہ اس کی سمپل سی پیکنگ ہوتی ہے یہ ریکپر میں یہ ہمارے پاس اس طرح کا یہ ہوگا تو آپ اس کے ساتھ بچوں کا موں پہ لگا سکتے ہیں آپ نے اسپیشلی اس کی آئیس سے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے آنکھوں سے بچا کے رکھنا ہے تو یہ سکین کو بہت سوفٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ سکین بہت فریش ہو جاتی ہے اور بہت سوفٹ ہو جاتی ہے تو یہ آپ بچوں کے لئے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میں پاس دوسرا پروڈکٹ ہے وہ ہوتا ہے بیبی بات تو یہ جو ہوتا ہے یہ بھی بہت سوفٹ اور جنٹل ہوتا ہے آپ نے اس کے ساتھ بچے کی پوری باڈی پہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس سے کسی قسم کا کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں اس میں جو پروڈکٹس یوز کی گئی ہیں جو اس کے انگیڈیڈنس کہہ رہے ہیں وہ بہت ہی سمپل ہیں تو یہ بھی بچوں کی سکین کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے نیکس جو ہمارے پاس ہے وہ ہے بیبی آئل یہ بہت ہی اچھا آئل ہے یہ جلدی سے سکین میں ابزورب ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ آئلی نہیں ہے سکین میں ابزورب ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ یہ تھک نہیں ہے اس کی سپوسٹی بھی بلکل ٹھیک ہے تو یہ بھی میں یوز کر رہی ہوں خزائمہ کے لئے خزائمہ کا جب بھی ہم مساج کرتے ہیں مہینے میں ایک بار یا ویٹ میں ایک پر ہم ضرور کرتے ہیں تو میں یہی آئلی یوز کرتی ہوں تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس بی بی لوشن ہے یہ بس ٹھیک ہے یہ میں نے اتنا زیادہ یوز نہیں کیا کیونکہ یہ سکین کا جو کلر ہوتا ہے اس کو بلک کرتا ہے تو یہ میں اتنا زیادہ اس کا یوز نہیں کر رہی ایک دو بار ہی میں نے اس کو یوز کیا ہے تو آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھنے سکین اس سے سوفٹ اور سموث ہوتی ہے مگر جو کلر ہوتا ہے وہ ڈال لونا شروع ہو جاتا ہے ہاتھوں پاؤں گا ان کا ایک اور پرادک بھی ہے جو ان کی شیمپو ہوتی ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ہیڈ جو بچے کا سر ہوتا ہے اس کو سابون نہ اس کے اوپر لگائیں اس کو میشہ شیمپو سے آپ صاف کریں کیونکہ سابون لگانے سے یا کوئی بھی اور پرادک یوز کرنے سے وہ بالوں کے اندر لگ جاتا ہے اور وہ جم جاتا ہے جس سے وہ جلدی پھر صاف نہیں ہوتا ہے تو آپ شیمپو یوز کیا کریں اس کے لئے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہمارے پاس وہ ہے پاؤنڈر یہ بھی بہت اچھا ہے اس کی سمیل بہت اچھی ہے فرائگنس بہت ہی اچھی ہے یہ میں نے بہت زیادہ یوز کیا ہے جب ہی میں بچے کے کپڑے چینج کرتی ہوں تو میں یہ ضرور اس کو لگاتی ہوں اس کی گرڈن کے پاس فیسے کہتے ہیں کہ بچوں کے اتنا پاورڈر نہیں لگانا چاہیے مگر میں یوز کر دی مجھے ابھی تک اس کا کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نظر نہیں آیا تو یہ آپ ضرور یوز کریں اس کی فرائگنس بہت ہی اچھی ہے اور بلکل یہ ریش پری ہے ہمارے پاس اچھا یہ ساری پروڈکٹ تو ہوگی اس کے علاوہ میڈیکل کیٹ ہوتی ہے اس کے لئے کیا کیا چیز ضروری ہے تو یہ جو ہے بام یہ آپ ضرور اپنے پاس رکھیں آپ کا جو بچہ چاہے ایک سال کا بھی ہے تو آپ اس کے جب بھی اس کو فلور ہو جائے اس کو چیسٹ انفیکشن ہو جائے آپ وہ بام اسے مساج کریں اس کی کانوں پر اس سے بچے کو نیند بھی اچھی آتی ہے اور یہ ڈائی گیس کے ڈروپس یہ ضرور اپنے پاس رکھیں کیونکہ بچہ جب بھی روتا ہے ایک منت سے لے کے بچہ چار پانچ منت کا ہو جاتا ہے تو اس کو گیس کا پروپرم رہتا ہی رہتا ہے تو یہ ڈروپس یوز کیا کریں اس کے علاوہ جب میں یوز کرتی ہوں وہ ہے کولکڈروپس کولکڈروپس بہت ہی اچھے ہیں یہ میں تب یوز کرتی ہوں جب بچہ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے اور کسی طرح سے بھی چپ نہیں ہو رہا ہوتا اور یہ تب ہم اس کو کولکڈروپس کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک دھرما میٹر اور پینرول ڈروپس ضرور ہونے چاہیے جب بھی آپ کو لگے کہ بچے کا فیور ہے اس پرم ٹمپیچر زیادہ ہو رہا ہے تو آپ اس ڈروپر اپنے پاس رکھیں اور اس کو میریسن دے دیں تو اس کے پینرول ڈروپس کے اوپر پوٹا ڈیٹیل منشن ہوتی ہے کہ آپ نے کون سے منت میں کتنے ڈروپس بچے کو دینے ہیں تو بار بار ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ ساری چیزیں گھر میں ہونی چاہیے تو آپ خود ہی اپنے بچے کا خیال رکھیں اور اس کو ٹائم سے ہر چیز پروائیڈ کریں اس کے علاوہ بچوں کو گرائی پوٹر پھلایا کریں اس سے بچے کی کانسٹیپیشن ہو روز موشن ہو یا کوئی کسی قسم کا پیٹ میں درد ہو جو بھی کئی مسئلہ ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور بچے برے شوک سے بھی پیرتے ہیں تو یہ آپ بچے کو ان کی پیدائشیں لے کے ایک سال تک بھی یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک نیل کٹر بچے کی ہائیجین کا پروپر آپ کے مکار رکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ جو میں سرما یوز کرتے ہوں یہ سودیا کا ان کے اکثر نیوبون بچوں کی آئیز انسٹریکشن ہو جاتا ہے تو یہ والا سرما یوز کرتے ہوں جس سے اس کی آئیز بلکل ٹھیک ہے کسیسی کو اس مzona کا مسئلہ نہیں ہوا اور باقی جو بیسک چیزیں آپ کو پتہ ہے پیمپر جو میں یوز کرتے ہوں بی بی کیر بہت ہی اچھے ہیں بہت دیر تک چلتے ہیں لیک نہیں ہوتے یوز کرتے ہوں میں جویاتا ہے میڈیم سائز ہیں اس مال سائز میں بھی مdri جاتے ہیں اور لار سائز میں بھی اور جو میں شاہیے بی بی بھائفس سیوس کرتے ہوں بہت ہی اچھے ہیں ان کا جو چیز میں لار سی ہوتا ہے اس کے لئے آپ نے پاس ٹیشو ہونے چاہیے یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں آپ کے پاس ایک اچھی مدر کے لئے اپنے بچے کا خیال رکھیں اور اس کو پروپور اس کی کیر کریں اور ساتھ ساتھ فضائمہ کا چینل بھی سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ